موسیقی محمد بی صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے وہ محرم کے مہینے کے پہلے دن کو اگر خواب کے اندر دیکھ لے یا ویسے عام مہینے کے پہلے دن کو دیکھ لے یا دن کے پہلے ٹائم کو دیکھ لے اس کی تبیر کیا ہوگی محرم اسلامی جو مہینہ ہے اس کی ارتداء ہو چکی ہے اور آج چھ ساتھ محرم جا رہی ہے تو خواب کے اندر آدمی دیکھتا ہے کہ سال کے میں پہلے دن کو اگر وہ دیکھ لیتا ہے خواب کے اندر تو یہ جو سال ہے اس آدمی پر بہت زیادہ مبارک سال بن کے گزرے گا بہت بابرکتوں والا سال گزرے گا اس کے اوپر اس کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ رب العالمین حل فرما دیں گے جتنی پریشانیاں ہیں دیکھو نا کتنا پیارا خواب ہے یہ تو لوگ پوچھتے نہیں ہیں خموش رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مہینے کے پہلے دن کو دیکھ لیتا ہے تو سوچتا ہے ابھی مہینہ یہ تو پہلا دن چڑھا ہے تو یہ خواب کون سی خواب ہوئی یا یہ سوچ رہتا ہے دن کی صبح صبح کا وقت ہے خواب کے اندر دیکھتا ہے صبح کا ٹائم ہے ابھی سورج تلو ہونے کا وقت ہے صفیدی ہی صفیدی ہے اور خوبصورت پیارا سا محول بنا ہوا جس طرح صبح ہوتی ہے تو ایسی چیز خواب میں دیکھ لیں تو یہ تو بہت پیاری خواب ہے اس لئے خوابوں کی چبیر پوچھنی چاہیے خوابیں جو ہوتی ہیں یہ مباشرات ہوتی ہیں اور یہ نبوت کا چھالیمہ حصہ بنتا ہے اور اس وقت نبی تو کوئی نہیں ہے پیغمبر تو کوئی نہیں ہے اللہ رب العالمین انسانوں کو خواب دکھا کے وہ کسی معاملے کی تنبیہ کر دیتے ہیں یا کسی معاملے کی خوشخبری دے دیتے ہیں تو ہم ضرور اپنی خواب کو یہ ڈسکس کیا کریں کسی معبر کے ساتھ کسی عالم دین کے ساتھ تاکہ ہمیں صحیح وقت پر بروقت ہمیں خواب کی چبیر مل سکے کیونکہ اللہ رب العالمین جب بھی اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کو بھی کوئی مباشرات دینا چاہتا تھا تو درمیان میں سے فرشتہ بھیج دیتا تھا اور فرشتہ جب آتا تھا تو فرشتہ آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بتا دیتا اللہ کی رسول یہ کام کرنا یہ نہیں کرنا اللہ رب العالمین نے ایسے فرما دی ہے اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سادش ہوئی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ جو ہیں اس دیوار کی اوٹ کے اندر بیٹھیں ہم اپنا معاملہ یا آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں نے پلان بنایا ہوا تھا کہ چکی کا پاڑ جو اوپر سے گرا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید فرما دینا ہے تو اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت اس کی خبر دے دی کہ آپ یہاں سے اڑ جائیں اور اسی طرح اور بھی بڑی خوشخبری ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں کہ فرشتہ ہر آیت کو لے کر اور بات کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک نبی اتنی دیر نہیں بولتے تھے جتنی دیر تک آسمان سے وہی نہیں آ جاتی تھی ہاں اسی طرح لیکن اب تو یہ سلسلہ نہیں ہے ویسا آپ کو خواب آ جاتی ہے یا ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو کسی کو خواب آ جاتی ہے وہ خواب جو ہے وہ خموشی سے اختیار وہ معاملات گزر جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہی نہیں ہیں اس کی جب تبیر نکلتی ہے تو وہ بہت زیادہ خرام نکلتی ہے یا بہت اچھی ہو نہیں ہوتی وہ پوچھتے ہی نہیں وہ تبیر نہیں نکلتی تو اس لیے ڈسکس کرنا چاہیے کسی معبر کے ساتھ کسی تبیر دینے والے کے ساتھ تاکہ ہمیں خواب کی جو اچھی تبیر مل سکے اور ویسے ہی معاملات اگر وہ معاملات خراب ہیں کوئی نقصان ہونا ہے خواب آئی ہے اس کی تبیر خراب ہے تو اگر وہ کسی کو بتا دیتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے یا خواب کو ضائع کر دے یا اللہ سے معافی مانگے اللہ سے دعا کرے دعا جو ہے یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے تاکہ وہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ہاں اگر وہ نہیں بتاتا خواب آئی ہے اس کی تبیر ہو گئی جب اس کی تبیر ہو گئی اب تبیر کے بعد وہ خواب جو تھی وہ پریشان کن تھی اور اس کا معاملہ بھی پریشان کن تھا جو ہونا ہے تو وہ بروقت اس کا حال نکال سکتا ہے اس کو پتا چل جائے گا یہ خواب مجھے صحیح نہیں ہے اس کا حال یہ ہے ہاں اس لئے خواب کو بتانا چاہیے اور جو میں نے خواب کی کوئی ایک دو تبیریں بتائی ہیں اسی طرح خواب کی سلسلے کو چلانا چاہیے اللہ عمل کی توفیق عطا پر بہت بہت شکریہ جی ناظرین اگر کسی بھائی کو خواب آیا تو ضرور جو ہے وہ کمنٹ کے اندر بتائیں تاکہ اس کی طبیر بتا سکیں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی